ٹین کوٹنگ کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس again ایکФزیکل میتھرڈ ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں یہ فزیکل ہم کیا کر رہے ہیں کروزن کو ختم کرنے کے لیے ایک میتھرڈ کو یوز کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے فزیکل ایک میتھرڈ کو یا فزیکل میتھرڈ ہم اس کو لکھ دیتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی بھی لوہے کو ہم زنگ لگنے سے بچا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک فزیکل میتھرڈ ہے یعنی کہ کوئی کیمیکلز ایسا جس پہ کیمیکلی رییکٹ نہیں کریں گے یعنی کہ ایک چیز مل کے دوسری کے ساتھ اور کوئی نیا کمپوننٹ نہیں بنائے گی اس میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا فیزیکلی ہم کیا کر رہے ہیں ایک آئرن کا جو ہم نے ٹن لے لیا یا کوئی پلیٹ لے لی اس طرح سے لیٹ سپوز ہم نے کوئی بھی پلیٹ لے لی یا پھر ہم اس کو ٹن کی فارم میں اگر لے لیں جس میں ہم کیورٹ وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ ڈرنکز وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسے کوکا کولا یا پیپسی وغیرہ جو ہمارے پاس ڈرنکز ہوتے ہیں ان ٹن کی باٹلز کو ہم کیا کرتے ہیں جی وہ آئیرن کی بنے ہوگی ہوتے ہیں کیونکہ لائٹ ان ویٹ ہوتا آئیرن تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کروشن سے بچانے کے لیے تاکہ اس کا لائف ٹائم انکریز کر سکے بس آئیرن کی بنیوی کوئی ٹن ہے یا پھر ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کوئی کین ہے ہمارے پاس یا پلیٹ ہے تو اس کو پیور ہم یہ جو ہمارے پاس ٹن ہوتا ہے اس کے اس ملٹڈ فارم کے اندر جو ہم نے سولیڈ فارم میں ٹن ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ٹمپریچر دے کر ملٹ کیا جاتا اور اس کے اندر ہم اس کو ڈپ کرتے ہیں جب ڈپ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو رولرز کے اوپر سے پاس کیا جاتا ہے جو ہمارے پاس کین ہوتا ہے یا ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس ٹیپ ہمارے پاس کیا ہے نمبر ون ہمارے پاس یہ سٹیپ ہو گیا کہ ہم نے اس کو ڈپنگ کی ٹھیک ہے اس ملٹڈ ٹن کے اندر یہ ہم لگ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ملٹ ٹن ٹھیک ہے جی ملٹ ہوا ہوا ہے یعنی کہ لیکوڈ فارم میں موجود ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے تمبریچر دیا تھا اس کے بعد وہ جو ہمارے پاس گین ہوتا ہے یا پھر ہمارے پاس جو بھی پلیٹ ہوتی آئرن کی اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو وہ ٹن موجود ہو گیا تھا اس کے کوٹنگ ایک بندگی تھی اس کے ایک لئیر سی بنگی تھی ہے وہ کیا ہو جائے اس کے ساتھ سٹرونگلی اٹیچ ہو جائے مضبوط ہو جائے اور پکی ہو جائے اس کے اوپر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو دیکھتے ہیں جب رولر وغیرہ کے اوپر سے اس کو گزارتے ہیں تو اس کی جو فارم بن جاتی ہے وہ جو ہمارے پاس تین کوٹنگ کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس کین وہ اس فارم میں ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے اوپر ہم کیا دیکھ رہے ہیں پوری کی پوری لیئر یا کورنگ جو ہوتی ہے وہ کس کی بن جاتی ہے جی تین کی آ جاتی ہے یہ پیروڈک ٹیبل میں یہاں پر دکھایا بھی جا رہا ہے اس کو ہم ایس این سے رپیزنڈ کرتے ہیں سٹینس کہتے ہیں جی اس کو لکھ دیتے ہیں اس کا یہاں پر اٹومک نمبر بھی شو کیا ہے جو کہ ففٹی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ہمارے پاس پوری لیئر ٹیبل میں یہاں پر موجود ہے تبکہ اس کی لیئر اور اس کا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیک جو بناوا ہے اوپر یہ آئرن کا بیسیکلی یہ خود آئرن کا تھا لیکن اس کے اوپر جو ہم نے ساری کورنگ کر دی ہے اور کوٹنگ کر دی ہے وہ کس کی کر دی ہے جی ٹن کی کر دی ہے اور یہ فیزیکل میتھرڈ ہے یعنی کہ کسی کیمیکل رییکشن کے بغیر ہم نے اس کو فیزیکلی اس کے ساتھ اٹیچ کروایا ہے کوئی کیمیکل رییکشن اس کے ساتھ نہیں کیا ہم نے بلکہ فیزیکلی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اڈہیر کروایا ہے یا ایک چیز جو ہے دوسری چیز کے ساتھ چپک گئی ہے ٹھیک ہے تو ایک میٹل کو دوسری میٹل کے اوپر کوٹ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا iron جو کہ ہمارے پاس basically جو metal تھی اس کی corrosion جو ہے وہ کیا ہو جائے گی جی نہیں ہوگی rusting of iron جو ہے ہمارے پاس مزید نہیں ہوگی تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس کو stop کر دی ہے جی اس کی rusting کو stop کر دی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس کا جو lifetime ہے وہ کیا ہوگا جی وہ increase کر جائے گا وہ یہ زیادہ عرصے تک ہمارے پاس جو ہے وہ iron جو ہمارے پاس 10 ہو سکتا یہ ہمارے پاس sorry جو can ہے یا کوئی بھی ہم نے plate وغیرہ iron کی چیز اگر use کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ لمبے عرصے تک ہم use کر سکتے ہیں تو یہ ہوتی ہے جی ہمارے پاس tin coating اور یہ physical method ہے تاکہ ہمارے پاس rusting کا process نہ ہو iron کے اوپر iron کو بچانے کے لیے اس کو مزید rust ہونے سے یا اس کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں tin کی اس کے اوپر physical coating کر دیتے ہیں اس کے melted form کے جو ہمارے پاس melt form میں tin ہوتا ہے جی اس کے اندر اس کو dip کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے پھر اس کو heat کرتے ہیں یعنی کہ وہ اس کے ساتھ پکی ہو جائے یعنی کہ مکمل طور پر اس کے اوپر adhere ہو جائے جم جائے اس کی layer اور پھر وہ اس form میں ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا lifetime جو ہے وہ increase کر جاتا ہے تو یہ ہے جی ہمارے پاس tin coating موسیقی موسیقی